مرشک نیوز کرونا وارس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد سات ہزار آٹھ سو سٹھ سٹھ ہے کرونا وارس منفی ریزلٹ کی تعداد دو لاکھ آٹھ ہزار چار سو ایک سٹھ ہے مشتبہ مریضوں کی تعداد تین لاکھ چھے ہزار پانچ سو اٹھاسی ہے بلو جستان حکومت کے حکمات کی روشنی میں جمعے کے روز سبی میں تاجر برادری نے ڈپٹی کمیشنر کے ہدایت پر عمل درامت کرتے ہوئے شہر میں مکمل ناکڈاؤن کیا گیا اس موقع پر تاجر برادری نے اپنی تمام دکانیں مراکز مارکیٹ اور دکانیں مکمل طور پر بن رکھی کمیشنر سبی ڈوین سید فیصل آقا نے کہا ہے کہ سبی ڈوین میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا سبی ڈوین میں جاری منصوبوں کو بروقت تکمیل تک پہنچایا جائے گا تاکہ عوام کے میار زندگی بلند ہو سکے کرونا وارث سے بچاؤ کے لیے ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ مونسوند بارشوں میں سلابی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سب نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے آئی جی ایف سی کے حدایت پر زلاق کلابداللہ بھر کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں فضائی سپری آج صبح ہیلیکاپٹر کے ذریعے شروع کیا گیا موسیقی 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 ہیلنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی کی جامعہ منصوبہ بندی کرتے ہوئے ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامعہ پہنایا جا رہا ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیراعلا نے کہا کہ ہم ترقیاتی منصوبوں کی پلاننگ اور انہیں عملی جامعہ دینے پر یقین رکھتے ہیں منصوبوں کی تعمیراتی میار کو یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ کا میکنیزم بنایا گیا ہے وزیراعلا نے مزید کہا کہ کوئٹا ہنہ روٹ کو دو رویا کرنے کے لیے منصوبے پر تیزی سکان جاری ہے سیکریٹری مواصلات اور ان کی ٹیم منصوبوں کی مانیٹرنگ کے ذریعے میار اور مقررہ مدت میں تکمیل یقینی بنا رہے ہیں ڈاکٹر وسیم بیک ترجمان میڈیا کوارڈینیٹر برائی ڈائریکٹر جنرل ہیلت بلوچستان صوبائی ہیلت ڈائریکٹر کرونا وائرس سیل بلوچستان کی کرونا وائرس اپڈیٹ سکریننگ کیے گئے لوگوں کی کل تعداد آٹھ لاکھ ایک ہزار نو سو اسی ہے کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی کل تعداد ایک سو تریانویں کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کل تعداد سات ہزار آٹھ سو ست ست ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد دو لاکھ آٹھ ہزار چار سو ایک ست ہے مشتبہ مریضوں کی تعداد تین لاکھ چھ ہزار پانچ سو اٹھاسی ہے کرونا کے لیے کیے گئے ٹیسٹ کی کل تعداد آٹھ سو پینسٹ اب تک کرونا کے لیے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کلتعداد تین لاکھ چھے ہزار دو سو ستتر ہے کرونا وائرس سے صحت یا مریضوں کی کلتعداد دو ہزار سات سو بائیس کرونا وائرس سے جان بھاق مریضوں کی کلتعداد اسی ہے کمیورٹی بے سمبادتعداد ستابن ہے بلوجستان حکومت کے حکمات کی روشنی میں جمعے کے روز سبی میں تاجر برادری نے ڈپٹی کمیشنر کے ہدایت پر عمل درامت کرتے ہوئے شہر میں مکمل لاکڈاؤن کیا گیا اس موقع پر تاجر برادری نے اپنی تمام دکانیں مراکز مارکیٹ اور دکانیں مکمل طور پر بند رکھی کاروباری مراکز بھی بند رہے اور شہری اپنے گھروں تک محدود رہے لاکڈاؤن کے باعث شہر کی تمام شرارہیں ویران پڑی رہی ایسسٹن کمیشنر انائیت اللہ قاسی نے شہر میں لاکڈاؤن کا جائزہ لینے کے لیے لیویز رسالدار میر محمد عارف مری اور بھاری لیویز نفری کے ہمراہ بازار کا دورہ کیا اور لاکڈاؤن کا جائزہ لیا اور تاجر برادری کے اس اختان کو سراہا آئی جی ایف سی کے حدایت پر زلہ قلعہ عبداللہ بھر کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں فضائی سپری آج صبح ہیلیکاپٹر کے ذریعے شروع کیا گیا آئی جی ایف سی کے حدایت پر زلہ قلعہ عبداللہ بھر کے مختلف علاقوں میں ٹڈی دل سے متاثرہ علاقوں میں فضائی سپری آج صبح ہیلیکاپٹر کے ذریعے شروع کیا گیا جس کی نگرانی ایف سی تیراسی ونگ کے کمانڈر کارنل امران اور محکمہ زراد کے حلقار کر رہے ہیں سپری ٹڈی دل سے متاثرہ کھڑی فصلوں اور باغات پر جاری ہے جو بیس کلومیٹر پر محیط متاثرہ علاقوں پر سپری کا عمل مکمل کیا گیا محکمہ زراد کے مطابق اس وقت پورے زلے میں ٹڈی دل نے ہزاروں ایکر پر پھیلے باغات کو شدید نقصان پہنچایا ہے کمیشنر سبی ڈوین سید فیصل آقا نے کہا ہے کہ سبی ڈوین میں جاری تقیاتی منصوبوں کے میار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا سبی ڈوین میں جاری منصوبوں کو بروقت تک میل تک پہنچایا جائے گا تاکہ عوام کے میار زندگی بلند ہو سکے کرونا بارس سے بچاؤں کے لیے ایس سو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ مونسون بارشوں میں سلابی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم سب نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے سبی ڈوین کے ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ ویڈیو لنک اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کیا ویڈیو لنک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر میر رحمت اللہ گشکوری ریوینل ڈائریکٹر ترقیات راجہ وقار الزمان قیانی اسسٹن کمیشنر نکیب اللہ کاکر اسسٹن کمیشنر سبی انایت اللہ خانکاسی ایکسین بینڈ آر سبی بشیر احمد ناصر پی اے ٹو کمیشنر زیشان بشیر سمیدی گرفسران شریک تھے اجلاس میں موجود صورتحال کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا اور اجلاس میں ترقیاتی اسکیمات کی پیش رفت مکویڈ کوویڈ نائنٹین مونسون بارشوں سے نبتنے کے لیے ہنگامی منصوبے اور کرونا وائرس سے بچاؤ اور حکومتی حکمات سمیت ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے مشافرت کی گئی اور اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیت کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاک ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز